بہار بولو بھلا نہیں کرے گا بولو انہا پریس مارکن چل رہے ہیں شاند رہے سب بھار بہار فرس بہاری فرس یہ مہیم لوگ جن شکتی پارٹی دوارہ شروع کی گئی ہے پہلے میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں آپ لوگ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ یہ مہیم کیا ہے اس کا ادیش کیا ہے یہ مہیم جس نام سے اس کی شروعات کی گئی ہے وہی اس کا لکش بھی ہے بہار فرس بہاری فرس کے نام سے ہم لوگوں نے اس مہیم کی شروعات کی ہے اور لکش بھی ہمارا ہے کہ بہار کو دیش کا نمبر ون راجے بنانا ہے دیش کا سب سے وکست راجے بنانا ہے اس کرم میں کس کس چھیتر میں کس کس ورگ میں کس کس طریقے کی صداروں کی گنجائشیں ہیں جہاں پہ ہم لوگ کو ضرورت ہے صدار کرنے کی وہ تمام سجھاب ہم لوگ اقترت کرنے کا پیاس کر رہے ہیں میں خود وقتی کا طور پر بہار کے ارتزو جلا میں جا کر وہاں پر اپنے پارٹی کے سنگٹن کے لوگوں سے پارٹی کے کیٹر کے دوارہ ویبین اور سنگٹن کے لوگوں سے ملاقات کر ان سے میں جانکاری حاصل کر رہا ہوں کہ ان کے حساب سے کیا کیا صدار کی ہم لوگ کو ضرورت ہے بہار میں ساتھ ہی اپنی پارٹی کے نیتاؤں دوارہ یوہ ساتھیوں دوارہ الگ الگ ورگ الگ الگ چھیتر میں ہم لوگ جا جا کر لوگوں سے چرچہ کر رہے ہیں پارٹی کے جتنے سانسد ہیں چندہ نو نوادہ کے سانسد یا بینہ جی ہیں ہماری ویشالی کی سانسد کیسر جی ہیں کھگڑیا کے سانسد یا پرنس راج ہیں جو پردیش حدیقش بھی اور سمستیپور کے سانسد ہیں ان سب کو الگ الگ ویدھان سباؤں کی ذمہ داری دی گئی ہے ایک جلا کی نہیں صرف ایک ویدھان سباؤں کی ذمہ داری دی گئی ہے یہ لوگ ایک ایک ویدھان سباؤں میں جا کر وہاں سے جو سجھاپ ہیں وہ اکترت کریں گے سادھی یواؤں کا ایک گروپ ہے لگ بگ ہم لوگ تیس ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹ سے ہم لوگ انٹرائک کریں گے چھاتر چھاترہوں سے ہم لوگ انٹرائک کریں گے لیکھت روپ میں ان کے سجھاپ لیں گے کہ ان کے سپنوں کا بہار کس طریقے سے ان کی رائے سے کیا کیا چیزوں میں بدلاب ہونے کی ضرورت ہے بددی جیوی ورگ ہو یا بنچت ورگ یا مدیورگی ورگ کے لوگوں ان کی بھی رائے ہم لوگ لے رہے ہیں حساب سے کس طریقے سے ہم لوگ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں فکشا پرنالی میں صدار کی ضرورت ہے سواست میں صدار کی ضرورت ہے انفرسٹرکچر میں صدار کی ضرورت ہے روزگار کا وشہ چل رہا ہے بے روزگاری ایک بڑا مدہ ہے انڈسٹرلائزیشن کس طریقے سے عدیوگی کرن کو ہم لوگ اپنے پردیش میں ہم لوگ بڑھاوا دے سکتے ہیں اس کے اوپر ہم لوگ کو کیا کیا نیتیاں بنانے کی ضرورت ہے تو تمام ان چیزوں کی جانکاری ہم لوگ اکترت کر رہے ہیں لوگ جنشکتی پارٹی نے بیہار فرس بیہاری فرس ویجن ڈاکیمنٹ ٹو تھاؤزن چونٹی کی ڈرافٹنگ کمیٹی کا ہم لوگ نے گٹھن کیا ہے تمام سجاہ و اکٹھے ہونے کے بعد وہ ڈرافٹنگ کمیٹی اس پہ بیٹھے گی ہم لوگ اس کو پوری طریقے سے اس کی روپ ریکہ ہم لوگ تیار کریں گے اور چودہ اپریل کو پٹنا کے گاندھی میدان میں ایک بھاوے ریلی کر کے اس ریلی میں پورا کا پورا یہ روڈ میم دیا جائے گا ہم لوگ صرف کہنے کے لئے بیہار فرس بیہاری فرس کی بات نہیں کر رہے ہیں بیہار فرس کیسے بنے گا سب سے وکسد راجوں کی شرینی میں کس طریقے سے کن کن چیزوں میں صدھار کر کے بنے گا وہ پوری روپ ریکہ ہم لوگ دیں گے ابھی بھی جیسے چھتر برہمن کے دوران کئی بار جانکاری میں آتا ہے اگر سرکشہ صحیح جڑا ہوا معاملہ ہے بیہار کے عدیکانز جلوں میں ہم لوگوں نے دیکھا اس سے پہلے جن جن جلوں میں میں گیا انکلوڈنگ نالندہ یا اس سے پہلے شیوہ رو سیتا مڈیو جن جن جلوں میں بھی ہم لوگ گئے وہاں پر عدیکانز جلوں میں سو نمبر کام نہیں کر رہا تھا مجھے نہیں پتا یہاں پہ کام کرتا ہے کہ نہیں بڑھ سو نمبر عدیکانز جلوں میں بیہار کے کام نہیں کر رہا تھا اور ہم لوگ کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ پولس کا نمبر سو نمبر پر اگر سو نمبر ہی کام نہیں کرے گا اور اگر مان لی جے کہیں پہ کام کر رہا ہے تو دس منٹ کے بھیتر پولس وہاں پہ پہ پہنچے تب ہی ہم لوگ اپرات پر نیانترن پا سکیں گے نہیں تو مان لی جے میں یہاں سے باہر نکلوں میروں پر ہی کوئی اٹیک ہو جائے تو میرے پاس اس بی کا نمبر یا ہر جلے میں کسی کا ستھانہ پراباری کا نمبر نہیں ہوتا سو نمبر ہی آپ ڈال کرتے ہیں پر اگر پہلی بات اگر وہ سو نمبر لگے نہیں کام نہیں کر رہا تو چندہ اور اگر کام کر رہا ہے اور دس منٹ کے بھیتر پولس نہیں پہنچی تو تب تک تو اپراتی گھٹنا کو انجام دے کے نکل جائیں گے تو ان تمام چیزوں کو مہیلاؤں کے لئے ہم لوگ کی چندہ ہے اپرات سے جڑوئی گھرے لو انسا ہو یا مہیلہ اتپیڑا نو نہ کہ برابر جلہ مکھیالے چھوڑ دیجئے نہ کہ برابر کسی اور ویدان سوا میں یا کسی اور پرکھن میں آپ کو مہیلہ پولس کی تیناتی دیکھتی ہے تو اگر کسی دور دراج کی علاقے میں مہیلہ کے ساتھ کوئی گھٹنا گھڑی ہے تو بھئیہ وہ کس طریقے سے وہ سو کلومیٹر اسی کلومیٹر چل کر جلہ مکھیالے جائے گی وہاں پر اپنی ریپورٹ کو درچ کرانے تو ان تمام چیزوں میں ہم لوگ کو صدار کرنے کی ضرورت ہے میں مانتا ہوں ہمارے مکھے مندری آدھانیہ نتیش کمار جی نے بہت کارے کیا اور کہیں نہ کہیں یہ مضبوط نہیں ہمارے مکھے مندری جی نے ہی ہمیں دیئے کہ جس کے بعد اب ہم لوگ ایک لمبی چھلانگ کے بارے میں ہم لوگ سوچ سکتے ہیں آج سے پندرہ سال پہلے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں بہیا بیہار کو نمبر ون بنانا ہے یا بیہار کو سب سے وکسٹ راج بنانا ہے تو ہاتھ سیاست پت لگتا پر آج کی تاریخ میں پندرہ سال پچھلے مکھے مندری جی کے جو ساشنکار رہا ہے اس میں کئی کارے ہوئے ہیں کئی کارے کو انجام دیا گیا پر اس کے باوجود بھی کئی ابھی ایسے کارے ہونے باقی ہیں جس پر لوگ جنشکتی پارٹی ایک honest ally ہونے کے ناتے ہم لوگ کی ہی بھومی کا بنتی ہے کہ ہم لوگ سرکار کو ماننی مکہ مندری جی کو ان پہلووں سے افغد کرائیں جو پہلو کہیں نہ کہیں چھوٹے ہیں یا اس پر کارے ہوا ہے پر ابھی اور بہت کارے ہونا ہے لوگ جنشکتی پارٹی ایک ٹول فری نمبر بھی ہم لوگ جاری کرنے والے ہیں اس ٹول فری نمبر کے مادم سے بھی بیہار کی جنتہ اپنے سجاو اپنی جانکاری دے سکتی ہے کیا کیا بدلاؤ وہ ہمارے پردیش میں دیکھتے ہیں ساتھی میں چناوی ورش ہونے کے ساتھ ہم لوگ پارٹی کے سنگٹھن پر بھی کام کر رہے ہیں تمام ہمارے پرباری موجود ہیں جو الگ الگ جلا میں جا رہے ہیں وہاں پر جا کر ہمارے پرمندل کے پرباری یہاں پر موجود ہیں ہلاس پانڈے جی ہمارے جلا کے پرباری ہیں کوشلیندر جی ہیں ادھر کرانتی جی ہیں سارے لوگ ہیں سب لوگ جا جا کے ہیں ان سب کا ادیش یہی ہے کہ سنگٹھن کو ہم لوگ مضبوط کریں اور سنگٹھن کے مادم سے زیادہ سے زیادہ سجھاو اس شیطرے کی کیا سماسیا ہے پارٹی کا منیفیسٹو تو ہم لوگ چودہ اپریل کو ہم لوگ ریلیز خرید دیں گے پٹنا کے گاندی میدان میں پر اس بار ہر اس ویدان سباہ میں جہاں پہ پارٹی چناؤں لڑے گی اس ویدان سباہ کا منیفیسٹو بھی ریلیز کیا جائے گا اور جتنے سمبھاوت پرتیاشی ہیں ان کو یہی تین مارپ ڈنٹ دیئے گئے ہیں کہ آپ کو تین چھیتر میں آپ کو مضبوطی سے کام کرنا ہے سب سے پہلا پچیس ہزار صدد سے آپ کو بنانے ہے پارٹی کے نام پر اس ویدان سباہ سے دوسرا بوت کمیٹی آپ کو تیار کرنی ہے کہ کس بوت پر پارٹی کا کونسا بکتی کھڑا رہے گا اور تیسرا اور سب سے مہدوپون مینیفیسٹو اس ویدان سباہ کا مان لی جگہ دھائی سو بوت ہے تو پہلے بوت پہ کیا سمسیاں دوسرے پہ کیا دسوے پہ کیا چالیسوے پہ کیا ہر بوت پر اس سے میرا بھی وشواس بڑھے گا کہ میرا پرتیاشی ہر ایک ویدان سباہ میں ہر ایک بوت پر جا کر وہاں سے لوگوں سے مل کر انہوں نے سمسیاں کا ذکر کیا ہے تو اسی طریقے سے لوگ جن شکتی پارٹی چناؤں کی بھی تیاری کر رہی ہے دو سو تیرتالیس سیٹوں پر ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں جہاں پہ لوگ جن شکتی پارٹی کا پرتیاشی چناؤں لڑے وہ تو جیتے ہی جیتے ساتھ میں اگر کوئی گڑبندن کا بھارتی جنتہ پارٹی یا جنتہ دل یونائٹڈ کا بھی کوئی پرتیاشی چناؤں لڑا ہے تو اس کی بھی جیت کو سمسشت کرانے کا کام لوگ جن شکتی پارٹی کا آئی ہے اسی لئے سنگٹن کی تیاری ہم لوگ پورے پردیش بھر میں کر رہے ہیں اب اس کے علاوہ آپ کے کوئی سوال